شکریہ جناب سپیکر دراصل یقین ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وقفہ سوالات کی طرف بڑھیں کچھ معاملات آگئے بڑھیں لیکن جب ایک اسمبلی کا اجلاس ڈیٹ سے دو مہینے کے بعد ہوتا ہے تو بحیثیت صوبہ اسمبلی کے عراقین اور بلوشستان کے نمائندوں کی حیثیت سے ایک ڈیٹ مہینے میں دو مہینے میں صوبہ میں ہونے والی جو بڑی پیشرفتس ہیں یہ ہمارا استقاق ہے کہ وہ ہمارے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی وجہ سے پوائنٹ آف آرڈر کی وجہ سے ہم بریفلی ان کو یہاں ٹیک اپ کریں گے اور اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقفہ سوالات کے بعد ان پہ چاہے وہ چیف منسٹر صاحب ہوں یا متعلقہ وزراء صاحبان ہوں اس پہ اپنا جواب دیں جناب والا جناب سپیکر آپ کو جس طرح علم ہے ہمارے پاس یہ آہین کے تحت ہم ایک وفاق ہیں اور بلوچستان ایک وفاقی وحدت ہے آل ہی میں ابھی کچھ تقریباً آٹھ اگست کو اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا اور اسلام آباد میں ایک اجلاس میں بغیر بلوچستان کی حکومت اور اس کے نمائندوں کو اعتماد میں لیے یہ تیہ کیا گیا کہ بلوچستان میں ایک نیشنل کوسٹل دیولپمنٹ آتھارٹی بنائی جائے گی یعنی قومی ترقیاتی سائلی جو ہے وہ بورڈ بنایا جائے گا یا ڈیولپنٹ آتھارٹی بنائی جائے گی آہین کے تحت بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں بلوچستان کی ترقی تعمیر سنتی سائلی مہاشیر معاشرتی مادنی جس بھی امور سے متعلق ہو اس کا اختیار آہین کے آٹیکل ایک سو سنتیز کے تحت یہ حکومت بلوچستان کا ہے کہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفا کی حکومت میں اتنے بڑے ہمارے آہین کو قانون کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آہ کم کہ وہ اس آہین کو وائلیٹ کر کے پیرلل ڈیولپمنٹ آتھارٹیز بنا رہے ہیں ایک ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہمارے پاس حال لیڈی ہے جس کو بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں ہمارے پاس دوسری ایک آتھارٹی ہے جس کو گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ تیسری ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں گے اور جس میں لکھا ہوا ہے دفورم اب یہ فورم تھا نیشنل ڈیولپمنٹ مارا اس کا کہ دفورم آلسو اپپرووڈ کانسٹیٹیشن آف نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی فڈیولپمنٹ آف ٹورسٹ ریزورٹ ٹورسٹ ریزورٹ یہ آہین ہم جناب والا بلوچستان کی کمیٹی بنی اٹھاروی ترمیم ہوئی اسی لیے ہوئی کہ ہم بلوچستان کے لوگ بیڑ پکری نہیں ہیں ہم جانور نہیں ہیں کہ آپ ٹورزم کے لیے ریزورٹ بنانے کے لیے بھی اسلامباد میں بیٹھ کر کوئی ڈیولپمنٹ آتھارٹی بنائیں ہمیں اپنے معاملات پر اختیار چاہیے ہمیں وسائل چاہیے اس کے بعد اگر ہمارے ہاں کوئی ٹیکنیکل گیپ ہے کپیسٹی گیپ ہے اس کو پر کرنے کے لیے اگر ہم میں جائز اچھے قابل حکمران ہیں وہ کپیسٹی گیپ کے لیے ہم اسلامباد کو کبھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جناب والا for tourist resorts and promotion of tourism along the coastal areas of بلوچستان بلوچستان کے سائلی علاقوں میں including جیونی گوادر پسنی مکولا اور مارا کن ملیر انگول پارک and میانی اور تو سب سے پہلے تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گو کہ بلوچستان میں کوئی اتنی energetic vibrant حکومت نہیں ہے کہ وہ پہلے دن یہ جی بنیشنل کوسٹر development authority اعلان ہوا تھا یہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری تھی یہ عوام کے اگر اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں تو وہ اس آہین کے article 137 کے تحت کہتے کہ جی آپ بلوچستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور یہ مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی تو نمبر ون جناب والا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے فارملی تو یہ کہہ دیا کہ جی فورم نے already develop کر لیا ہے یا بنا دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کی طرف سے یہ جو ہمارے صوبہ ہمارے حکومتی راکین ہیں ہم unanimously یعنی مشترکہ طور پر ہم جو ہیں اس منصوبے کو جو آہین کے معورہ ہے اور دو جو development authorities بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے معورہ ہے اور معورہ آہین ہے معورہ کانون ہے لہذا ہم صوبہ اسمبلی کے طرف سے متفقہ طور پر یہ message بھیجیں کہ ہمیں کسی اور national coastal development authority کی جو ہے ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ جناب والا آج coastal areas میں لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ کیا ہمیں ایک الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے کیا ہمیں ایک الگ administrative region بنایا جا رہا ہے کیا ہمیں ایک الگ سسم کے شہری بنایا جا رہے ہیں کیا ہمارے اوپر کوئی governor general ہمارے اوپر کوئی وائس سرائے بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب والا ہم نے بلوچستان کے لیے تکلیفیں جی لیے ہم پارلیمانی جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں ہم آہین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بلوچستان کے عوام کو ابھی تک بیڑ بکری سمجھ کر اپنی مرضی سے اسلام آباد میں بیٹھ کر اتورٹیاں بناتا جائے اور ہم بلوچستان کے عوام آنکھ کے نیچے کر کیسے فیصلے سنتے جائیں اس کو ارفورم پر رزس کیا جائے گا اس کو اسمبلی میں ہم رزس کر رہے ہیں اس کو پبلک میں رزس کریں گے اس کو کوٹ کی سطح پر کریں گے ہاں اگر وہ بلوچستان کے لیے کوئی ویجن رکھتے ہیں آئیں جنابے والا رخشان میں رخشان ڈیویجن میں سب سے بلوچستان کا غریب ترین ڈیویجن ہے واشوک ہے خاران ہے چاغی ہے لے آئے اسلام آباد پیسے وہاں پر ہمارے امری دیم ڈیولپ کریں گے ہر دوسرے بات میں ان کو گوادر یاد آ جاتا ہے اور تیسرے لے آئیں آپ یوب ڈیویجن میں کریں آپ لولائی میں کریں آپ خزدار میں کریں آپ خاران میں کریں اگر آپ اسلام آباد کی اتنی محبت ہے بلوچستان سے آ جائیں ہم آپ کو ڈیولپنٹ پلان دیں گے ہم اسٹریٹیج دیں گے دوسری بات جنابے والا ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچ اگست کو یہاں پر ریکو دک کے حوالے سے میری ایک قرار ڈاتی جو متفقہ طور پر منظور ہوئی لیکن بدکسمتی سے کیوں کہ پانچ آرڈر جنابے والا یہ پیچھ مو پیشے کر کیا آپ طرف کڑا ہوئے پتہ نہیں ہے یہ غلط کڑا ہے یہ کون ہے I don't know but it's against the rules تو جنابے سپیکر پانچ اگست کو جب میرا قرار ڈات اس وقت پیش ہوا تو بدکسمتی سے اسی دن ہی انڈیا نے کشمیر میں جو آرٹیکل 37 یہ سٹاف ہے آپ 370 آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 335A کو جو ہے وہاں پر ریوک کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے ہماری آوس کی کاروائی جو ہے وہ زیادہ کشمیر سینٹرک رہی یا کشمیر فوکس رہی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر متفقہ طور پر ریکو دیکھ پہ ایک قرار داد کہ ایکسٹ کا جو انٹرنیشنل سینٹر ہے سیٹل انویسمنٹ کہ اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بلوچستان میں بہت بڑی غلطی ہوئی میں نے کوئی چالیس میں تاریس منٹ کی تقریر میں ساری اسٹری دورا دی بدقسمتی سے آج تک حکومت بلوچستان نے نہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپرٹ بیس کوئی میچنگ بلائی نہ بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بلائیا کوئی میچنگ بلائی نہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ جناب والا اس فیصلے کے بعد کیا کریں گے روئیں گے دوئیں گے تعویزیں کریں گے نمازیں پڑیں گے گریہ اوزاری کریں گے عمرے پہ جائیں گے اج پہ جائیں گے کریں گے کیا ایک صوبہ ہے جس کی ٹریلین آف ڈالرز کی دولت جو ہے وہ باہر کی دنیا میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ ہوا اور ابھی جناب والا ابھی سننے میں یہ آیا ہے ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت ریک اوڈک سے متعلق کمیٹی بن گئی اسلامباد میں اور وہ کمیٹی جو ہے اس وقت بیرون دنیا وزٹ بھی کر رہی ہے انہوں نے اپنے تحییر فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے انڈر دی ٹیبل ڈیل کریں گے اور دی ٹیبل ڈیل کریں گے کورٹ کے اندر سیٹلمنٹ کریں گے آربیٹریشن کریں گے یہ جناب سپیکر آپ کی توجہ سلسلے میں چاہتے ہیں کہ لہذا ریک اوڈک پہ اس آوس میں تمام ممبران نے مدلل انداز میں جو بات کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ریک اوڈک کے معاملے پر ایک دفعہ پھر اسمبلی پہ مبنی ایک کمیٹی ایک سال پہلے میری کرادات پہ سندگ کیا والی سے بنی تھی ایکٹیو نہیں ہے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ کی سیکٹیٹ کی طرف آپ کی طرف کہ آپ اس کی اجلاس نہیں بلاتے ہیں حکومت کا بھی یہی ہے پرائے مہربانی خدا کو مانیے صوبے پر رحم کیجئے اپنے سیکٹیٹ کو اور حکومت بلوستان کو کہیے کہ جو کمیٹی اس وقت بنی تھی اس کو ایکٹیو کریں ریک اوڈک کا معاملہ بلوستان کے عوام کو تیہ کرنا ہے اور اگر اس میں بلوستان کی اپوزیشن بلوستان کی پولٹیکل پارٹیز یہ میں نے ہر وقت کہا ہے کہ ریک اوڈک حکومت بلوستان کی ملکیت نہیں ریک اوڈک بلوستان کی عوام کی ملکیت ہے ازاروں حکومتیں آئیں گی لیکن بلوستان کا عوام اپنی جگہ پر موجود رہے گا جناب اوالا ایک اور معاملہ یہ آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں سعودی عرب کا وفد تیسری دفعہ گوادر کا وزٹ کر رہا ہے آئل ریفانری کے حوالے سے آپ کو اس وفد کی تصفیر میں بلوستان کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آئے گا میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں بدقسمتی سے کن کی وجہ سے اگر کمزور حکومت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اسلام آباد سمجھتا ہے کہ آپ ان کو بائی پاس کریں ان کو نہ رولز کا پتہ نہ ریگولیشن کا پتہ نہ اپنے عوام کے بفادات کا پتہ جناب اوالا وہ واقعہ وزٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم سعودی حکومت کو اپنی رپورٹ دیں گے میں نے اس وقت بھی کہا تھا چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ آئل ریفائنری ہو چاہے وہ ریکو دیکھو اس اسمبلی کو خدا کے لیے اعتماد میں لیں ہم آپ کو ٹیکنیکل گائیڈ لائن دیں گے اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے کہ ہمیں بلوستان سے محبت ہے ہمیں بلوستان کے غریب الحال مفلوق الحال عوام سے محبت ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کریں اور بلوستان کے عوام صدیوں تک اس آپ کے غلط فیکس لے کو بکتیں آج آئل ریفائنری کے حوالے سے کیا ترمز آف ریفرنس کیا ڈیلز ہوئی ہیں کیا باتیں ہوئی ہیں ہم جیسے لوگوں سے بھی میڈیا پوچھتا ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم اس سلسلے میں بلکل بے خبر ہیں تو بلوستان کا عام آدمی اس سلسلے میں کیا کہے گا لوگ آ رہے ہیں آپ کی زمین دیکھ رہے ہیں کوئی سائل دیکھ رہا ہے کوئی آپ کا تھیل دیکھ رہا ہے کوئی گیس دیکھ رہا ہے کوئی سونا دیکھ رہا ہے اور ہم یہاں پر بڑے خوش ہیں واسکت پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بلوستان کے نمائن دیں ہم بلوستان کی حکومت ہیں جنابی سپیکر آخری میں بھی آتا ہوں اور بھی کچھ اشیوز ہیں جن سے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت بلوستان میں درپیش ہے این ایفیشنسی ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ تمام باتیں کبھی کبھی جب کوئی فورم ہوں انفرشتنی بلوستان بدقسمتی سے حکمرانی کی اپنے سب سے بدترین اور بیاناک دنوں سے گزر رہا ہے کوئی بلوستان کے جو اپنے محبول وطن آفیسرز ہیں چاہے وہ گریڈ بیس سے اکیس سے لے کر انیس کے ہیں بیس کے ہیں بلوستان میں ایک ادم تحفظ کا شکار ہیں بلوستان کے جو اپنے سرویس اسٹرکچر کے آفیسر صاحبان ہیں وہ ایک بلکل احساس کمتری کا احساس ادم تحفظ کا شکار ہیں آپ کے پانچ سیکٹری سے چھ سیکٹری کی پوزیشنیں اس وقت خالی ہیں آپ کے کئی سیکٹری صاحبان ہیں جو حکومت کی پالسی کے وجہ سے جبری طور پر رخصت پر چلے گئے ہیں آپ کے کئی پوزیشنز اس وقت خالی ہوئے ہیں ایک سال میں ایک ازار کے قریب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انجینئرز نے یہاں پر اپنے مفادات کے لیے مقاصد کے لیے ایکسپریشن اف اپنا کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایسوشیشن آتھیکل امارہ ایڈ سے ٹوئنٹی ایڈ تک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جمع ہوئے زمرق صاحب اس کمیٹی میں تھے عارف جان صاحب کمیٹی میں کوئی دو چار اور لوگ اس کمیٹی میں ہیں بجائے اس کمیٹی کا ان انجینئرز کی باتیں سنتا ان سے آل عوال کرتا سارے انجینئرز کو محترم وزیر آلہ صاحب کے دستخصوں سے شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو نوکری سے کیوں نہ نکالا جائے ملدن کوئی اور بھی جوز آپ بتائیں آپ کو کیوں نہ نکالا جائے اب بلوچستان کی اٹارہ انیس بیس گریٹ کے آفیسر جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے بائی ہیں ہمارے اولاد ہیں ہمارے سیکٹری صاحبان بلوچستان کے اس وقت مجبور ہے کوئی اسلام آباد ٹرانسفر کر رہا ہے کوئی پانچ مہینے کی چھٹی لے کے بیٹا ہوا ہے آپ اوپر سے لے آتے ہیں کس کو لے آتے ہیں جنابے والا یہ ہے میرے پاس یہ پورا پلندہ پڑا ہوا ہے ہماری پی ای سی کی پبلک آؤ کاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ چیز زیر بحث بھی آئی یہ ہے اے پی او جی آل پاکستان یونیفائیڈ گروپ جس میں آپ نے ایک فیصلہ کیا حکومت بلوچستان میں کہ جنابے والا ہمیں کچھ وائس ہرائے چاہیے ہم ابھی تک غلام ہیں ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے آپ کچھ بڑے اچھے حکمران بیجے جن کے ہاتھ میں لاتی ہو سوتی ہو وہ ہمیں یہاں پر آنکھنے کے لیے آپ نے یہ انسینٹیف پیکج پولیسی فرد آفیسر پوسٹی اگنسٹ ای پیو جی پوسٹ اندر گورنمنٹ آف بلوچستان یہ دو ازار چھے میں آپ نے جنابے والا منظور کروایا اس میں کیا ہے کہ الانسٹ 50% رننگ پی آف دا آف ورڈز دو دفعہ اوز کی فیملیوں کو بلوچستان کے آنے جانے کی ریٹن ٹکٹیں ایڈیشنل فیسلٹیز مرزی کی پوسٹنگ مرزی کی اپوائنمنٹ مرزی کی فیصلے یہ اس دفعہ اس دفعہ پبلک اکاؤنٹس کے میچی میں ہم حیران ہو گئے ہم حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس جن لوگوں نے اس وطن کے لئے قربانیاں دی ہیں یہاں کے بچے ہیں اولاد ہیں یہاں کے سیکٹری صاحبان ہیں ہمارے بائی ایم جانتے ہیں ایسی ایفیشنٹ لوگ ہیں جو دوسرے صوبے کے اکسی اور ملک میں بھی جائے ان کو آلہ تھرین عودوں پر بٹھائے جاتا ہے آپ آج انہیں جو ہیں عدم تحفظ کا شکار بنایا ہوئے آپ نے سیکٹری فیشنیز جی چھٹی پر چلا گیا سیکٹری انرجی کو آپ نے باگنے پر مجبور کر دیا باقی سیکٹیوں کی سب کی فائلیں پڑی ہیں اس لیے کہ وہ اس حکومت کی بہت سی ایسی پالسیاں جو بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے مفادات میں نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس طرح کیسے جنابے والا بلوچستان آگے بڑھے گا نہیں آگے بڑھنے کی بات صحیح اپنی جگہ ہے بلوچستان آگے اپنی جگہ بلوچستان کے عوام کا ہے بلوچستان کے انجینئرز کو بلوچستان کے آفیسرز کو پیروکریٹس کو بلوچستان کے وسائل پر آپ اگر کوئی پالسی دے سکتے ہیں let's have a detailed discussion and deliberation of this forum اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں ہم حکومت میں آگئے ہیں اور ہم جو ہے بالکل مادر پدر آزاد ہیں ہمارے پاس کورٹ بھی ہیں ہمارے پاس یہ فورم بھی ہے اگلا فورم ہمارا سڑکے ہیں ہم political process کو disrupt نہیں کرنا چاہتے لیکن کوئی یہ نہ کمزوری سمجھے کہ میں وزیر ہوں بیٹھا ہوں سولہ گریٹ کے آدمی کو انیس گریٹ پر بٹھا دوں گا اور اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے ہم جیسے لوگ آنکے بند کر کے بیٹھیں گی ایسی کمزرفی اب سے نہیں ہو سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب سپیکر یہ نیشنل اہم قومی امور کے معاملات ہیں یہ صوبائی معاملات ہیں اس پہ ایک question hour کے بعد اس حکومت کو جو ہے آپ کہیں کہ وہ اس پہ ایک ایک کر کے جواب دیں شکریہ جناب سپیکر ہوتا ہے اب یہ آپ چھوٹیوں کے transfer posting بھی آپ سنا صاحب سے پوچھ کے کریں گے پھر تو بس پھر حکومت یہ چلائیں یہ transfer posting یہ appointment یہ government treasury benches کا ایک حق ہوتا ہے تو اس طرح سے اختر جان آپ بیٹھے ہیں آپ نے بات کیا کوئی نہیں ہوتا ہے ہم جواب دیتے ہیں اگر سیکٹی فیشری چھوٹی چلا گیا ہے تو اس کی چھوٹی حق بنتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی transfer posting آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں اس طریقے سے نہیں بڑے طریقے کہاں سے آئیں اختر لانگو آپ سینئر بننے ایک بات کر لیتا ہے آپ بعد میں اس پر پوائنٹ پر بات کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری کرکٹ گی اب یہ ہم سیکٹی اگر فیشریز کا transfer ہم نے اپوزیشن سے پوچھ کے کرنا ہے یا وہ چھوٹی جاتا ہے تو پہلے ان سے اجازت لے دیتے تو کوئی پر اسی طریقے نہیں ہے بلکل ہم نے ڈے ون سے اپنے کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے آپ ہمارے احتساب کریں ہمارے اوپر لے آئے کرپشن کا کوئی کیس لے آئے ہم چیلنج پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ میرے قائد ایوان ہیں ایک روپے کی کوئی کرپشن ثابت کریں ہم یہ ممبرشپ چھوڑ دیں گے باقی دیکھیں آپ پوائنٹ آف آرڈر پر سرانگ اوپر اپوزیشن کا حق ہے لیکن ہماری کارکٹ کی رپورٹ وہ جو انہیں ٹیبل کر رہے ہیں کہ جی سیکٹی فیشریز سیکٹی فیشریز کو کیا ہوا ہے اگر وہ چار مینے کی چھٹی گیا اس کا حق ہے اچھا اس طریقے سے سیکٹی انرجی ٹرانسفر ہوا ہے ہوتے ہیں کون سے کس دور میں نہیں ہوئے کس حکومت میں سیکٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ٹرانسفر نہیں ہوئے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ سلسلہ ہر حکومت جو بھی ٹرانسفر بھی کریں گے پوسٹنگ بھی کریں گے اور سسپنڈ بھی ہوں گے یہ پلیز میری گزارے سے اچھی چیزیں لے آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں سیری صاحب آپ کوسٹل کے حوالے سے اگر جو بس پر